برسر محفل خدارہ یوں نہ الٹو تم نقاب برسر محفل خدارہ یوں نہ الٹو تم نقاب کس طرح لوگوں سے اپنے دل سمالے جائیں گے برسر محفل خدارہ یوں نہ الٹو تم نقاب کس طرح لوگوں سے اپنے دل سمالے جائیں گے لخنو والوں سے ملنا تو برتنا احتیاط ایک ذرا چوکے تمہارا دل اڑا لے جائیں گے تو جنہیں میں بلانے جا رہا ہوں ایک تو ان کا تعلق لکنو سے ہے اور جس شعبے سے ان کا تعلق ہے وہ ہمارے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں جعفر علی خان حسرت ان کا بڑا مشہور شعر ہے اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ فنے شاعری منحوس ہے لوگ کہتے ہیں کہ فنے شاعری منحوس ہے شعر کہتے کہتے ہیں میں ڈپٹی کلیکٹر ہو گیا تو جنہیں میں بلانے جا رہا ہوں یہ آج ہر طرح سے فٹ بیٹھتا ہے دونوں طرح سے جن کے نام سے یہ محفل منصوب ہے کیونکہ وہ تب سے شعر کہہ رہی ہیں جب آپ جش تو آج ہوئی ہیں جب وقالت کر رہی ہیں لیکن اب دیکھئے ترقی پر ہے ماشاءاللہ اور دوسرے جن کو میں بلانے جا رہا ہوں ان کا تعلق بھی پولس محکمے سے ہے اور بڑے خوشک محکمہ ہے اور وہاں رہ کر کے خوب خوب آپ عدب کے خدمات انجام دے رہے ہیں میں بڑے بھائی بڑے پیارے دوست جناب محمد علی ساحل صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں آج اس خوبصورت بزم کی صدارت فرما رہے ہیں ہمارے بڑے بھائی صدر علی وقار استاذ محترم باصی فاروقی صاحب محزز شورے اکرام یقیناً بہت مسررت کا موقع میرے لیے کہ میں محترمہ مینہ خان صاحبہ کوئی آج روبرو ہوں فیس بک پہ اور اس حوالے سے تو ملاقات ہے ناظمہ محفل کی ہدایت پر پوری طرح سے عمل کرتے ہوئے ایک مطلع دو تین شیر آپ کی ذمتیں تمام کی غم حیات سے بچ کر گزر رہا ہوں میں غم حیات سے بچ کر گزر رہا ہوں میں غلط کہا کی زمانے سے ڈر رہا ہوں میں غم حیات سے بچ کر گزر رہا ہوں میں غلط کہا کی زمانے سے ڈر رہا ہوں میں غلط کہا کی زمانے سے ڈر رہا ہوں میں یہ اور بات کہ اب اس نے پھیڑ لی آنکھیں یہ اور بات کہ اب اس نے پھیڑ لی آنکھیں کبھی اسی کا شورے نظر رہا ہوں یہ اور بات یہ اور بات کہ اب اس نے پھیڑ لی آنکھیں کبھی اسی کا شعور نظر رہا ہوں میں کسی کے درد سے فرصت ملے تو سوچوں گا کسی کے درد سے فرصت ملے تو سوچوں گا ابھی تو وقت کے زخموں کو بھر رہا ہوں میں کسی کے درد سے فرصت ملے تو سوچوں گا ابھی تو وقت کے زخموں کو بھر رہا ہوں میں حلال رزق نے دنیا میں سرخ رو رکھا حلال رزق نے دنیا میں سرخ رو رکھا اسی سبب سے تو عالی ہنر رہا ہوں میں بہت شکریہ حلال رزق نے شکریہ حلال رزق نے دنیا میں سرخ رو رکھا اسی سبب سے تو عالی ہنر رہا ہوں میں اسی سبب سے تو عالی ہنر رہا ہوں میں اور مکتہ بھی آپ کی محبتوں کے حوالے کی چراغ امن کا بجھنے نہ دوں گا میں ساہل چراغ امن کا بجھنے نہ دوں گا میں ساہل اب ایک آخری کوشش تو کر رہا ہوں میں اب ایک آخری کوشش تو کر رہا ہوں میں اب ایک آخری بہت شکریہ بڑی محبت غم حیاس بہت شکریہ غم حیاس سے بچ کر گزر رہا ہوں میں غم حیاس سے بچ کر گزر رہا ہوں میں غلط کہا کہ زمانے سے ڈر رہا ہوں میں یہ اور بات کی اب اس نے پھیڑ لیاں کے کبھی اسی کا شعور نظر رہا ہوں بہت شکریہ